Don't you think it's shameful کہ ہمارے یہاں پہ ہم نے صرف ڈسپلی پہ رکھا ہوا ہے But nobody knows how to care for these رانو کراچی کی چڑیا گھر میں قید واحد ریچ ہے جب 2017 میں رانو کو کراچی لائے گیا تو اس کے ساتھ ایک ایشیای کالا ریچ بھی تھا اس وقت ان دونوں کو انگریزوں کے دور کے بنے ایک پنجرے میں رکھا گیا جو کسی بھی طور جنگلی جانوروں کو رکھنے کے لیے موضوع نہیں تھا لیکن چار سال کے اندر ہی رانو کے ساتھ ہی کالے ریچ کی موت ہو گئی جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے رانو کو نیا پنجرہ دینے کا حکم دیا مگر یہ نیا پنجرہ بھی ایک ریچ کے لیے نہ کافی ہے سات اکتوبر ہفتے کے روز جامعہ کراچی کے طلبہ سمیت جانوروں کے حقوق کی تنظیم نے رانو کے پنجرے کے سامنے ایک خاموش احتجاج کا انقاد کیا اور رانو کی حالت ازار کی جانب توجہ دلانے کے لیے اس کے خاکے بنائیں میں نے رانو کو ابھی دیکھا اس طرح سے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی بھی ہے اس کے لیے میں نے اور بھی ڈائنگز کیا ہے وہ کتنا کمزور سا لگ رہا ہے اس کو وہ انوارمنٹ نہیں منڈ رہا جو کہ اس کو چاہیے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی نہیں وہ بلکل بے جان سا لگ رہا ہے منیرہ زوم کا والا ایک آرٹسٹ ہے اور ان کا خواب ہے کہ وہ ایک دن رانو کو اس کے قدرتی محول میں پھلتا پھولتا دیکھیں اور یہی بات انہوں نے اپنے فن پارے کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کی ہے منیرہ کا کہنا ہے کہ رانو زو کوسس کا شکار ہے ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ہونے والی یہ بیماری چڑیا گھر میں مقید جانوروں میں اکثر پائی جاتی ہے جانوروں میں بیماری حل کھولتا ہے جانوروں میں جو زوز میں پائی جاتی ہے اور وہ اس کی پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ��이 ان معلومات باک کچھ نہیں ہیں جانوروں میں بڑا نہیں ہیں جانوروں میں بڑا چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو رکھ سکے جانوروں میں بھی چیز نہیں رکھ سکے اس کو وہ اتنے سالوں سے جو ہے شی آز بین ووکنگ باک این فورت ایک ہی جگہ پہ نا اپنی کیج کے ایک انکلوجر کے سائٹ پہ اور یہ بہیوئر اس کا بہت اننیکچرل ہے اور یہ دیکھ کے مجھے دی لگتا کہ کوئی بھی انسان جو ہی ہے یہاں کھڑا ہوکے اس بات پہ خوش ہو سکتا ہے کہ یہ جانور بچارہ اس طرح بہیوئر کر لیا ماہر عمر جانوروں کے حقوق کی تنظیم پاکستان اینمل ویلفر سوسائیٹی پوز کے بانیوں میں سے ایک ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ رانو کو اب جکوال میں موجود بالکسر بیر سینکچوری منتقل کر دینا چاہیے چھے سال سے زیادہ تو یہ ادھر سفر کر رہی ہے اور اب بس وقت آیا ہے کہ اس کو سینکچوری بھیجا جاؤ ہم اس بحض میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ سیرین ہے ہمالین ہے گریزلی ہے الاسکن بیر ہے یوریجن بیر ہے انڈین بیر ہے کون سا بیر ہے بھالو تو بھالو ہے اور یہاں کوئی بھی بھالو ہو ایشیاتک ہو سیرین ہو ہمالین ہو سفر تو سب کرتے ہیں تو اس کو زہو میں تو نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب منیرہ کا ماننا ہے کہ جانوروں کو پنجروں میں قید رکھنا ہی ایک ظالمانہ عمل ہے اور ان کی اصل جگہ ان کا قدرتی محول ہی ہے سیرین کی کھاری ہے اور وہ چکاری ہے لیکن یہ پہل محول نہیں ہے لیے مالکہ سیرین کی جنسی کو دیکھلیں ان دوسری جنسے وہ لیے روزانی سالوں سے زندگی سالوں سے ایک ریزر سمنکی وہاں پہ ایک کیج میں اکیلا کید ہے ایک تک چینیس این فر طول بہت بحث چونہے یہ تو جانور ہے